کچھ ٹرمولوجی ایسی ہوتی ہے بول چال کی جو کہ بہت صحیح اور صلح طریقے سے لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے اس لیے یہ بات ہو لیا ہے آپ کو لگتا ہے جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی اگر کسی بھی کھجڑی سرکار میں آ جائے یا پھر اکیلی آ جائے جو ہونے والا نہیں ہے کبھی نہیں کبھی نہیں پرشنی نہیں کتنی کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے وہ پوری طرح سے کانگریس کا جہاں تک سوال ہے اپنی بسوف سنیتہ اپنی ساکھ یا انگریجی میں کہنا چاہتا ہے اپنی کریڈبلٹی یہ پوری طرح سے کھو چکی ہے ان کو تو ایسا نہیں لگتا ان کو تو ایسا نہیں لگتا وہ تو جیجا جی کو لا رہے ہیں ابھی جیجا جی کہہ رہے ہیں میں بھی آ رہا ہوں نہیں لگتا ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی جنتہ کو بھی ہی لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملانے والے ہیں ان کو لگتا ہے یہ برا سپنا ہے ان کو لگتا ہے یہ پورا برا سپنا ہے جو موڈی جی پردھان منطری ہے بی جے پی کے دس سال ہوگے یہ برا سپنا ہے برا سپنا کبھی نہ کبھی تو کبھی کانگریس واپس آئے گی آپ پورے جڑے ہوئے ہیں آپ کی راجنیتی کریت بہت جڑی ہوئی ہے آپ ماس لیڈر ہیں بی جے پی کے آپ کو لگتا ہے یہ جو ٹریجیکٹری ہے جو اپنے ڈاؤن ہے اس میں کانگریس واپس آئے گی مجھے نہیں لگتا یہ کانگریس کا ریوائے ہو پائے گا کانگریس کا بھوشے کیا لگ رہے ہیں آپ کو میں بھوش وقتہ تو نہیں ہوں لیکن لیکن مجھے ٹھیک نہیں دکھائی جائے رہا ہے میں برائیٹ اس سبد کا پریوگ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ اشت بھی نہیں ہوگا برائیٹ سبد کا پریوگ کرنا کہ اس میں کبھی فیوشر برائیٹ ہو سکتا ہے اس برائیٹ سبد کا پریوگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سمیہ کے حالات کو دیکھتے ہو اس سے ہی کافی ناجک ہو چکی ہے کانگریس کی پوری لاؤبی ہے ادھر وہ کہتی ہے کی بندرہ سے بیس پرسنٹ بیس سے پچیس پرسنٹ ووٹ ابھی بھی کانگریس پارٹی کے پاس کبھی کبھی انڈیپنڈنٹ بھی لڑ جاتے ہیں تو بندر بیس پچیس پرسنٹ میں تیس پرسنٹ ووٹ آپ کے چیلنجر کون ہے آپ کے چیلنجر کون ہے راشتری استرور لی جے پی کے کوئی تاں کوئی چیلنجر تو ہونا چاہیے چیلنجر کون ہے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں چیلنجر کے ساب سے ایڈرنیشنل پوریڈکل پارٹیز میں تو ہم کو فیلال کوئی دکھائی دیتا نہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ ہیلی ڈیمارکریسی میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہ درواز کے پونے ہے ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے درواز کے پونے ہے کریں کیا اب میں پھر سے وہی واپس اس سوال پہ جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ شنکہ کے آدار پر ہم ای وی ایم پر ورڈکٹ نہیں دے سکتے ہیں بلکہ ٹھیکا پرشاند بوشن کو شنکہ ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے آدار پر ای وی ایم کوئی نکار دیں اور کہہ دے پورے سسٹم کو بدل دیجئے مگر اسی سوال کو آگے لے جاتے ہوئے شنکہ کے آدھار پر جیسے کی شنکہ کے آدھار پر لوگوں نے سی اے کے بارے میں کہا مسلم سمدھائے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی آپ کی سٹیزن چپ چلی جائے گی آپ کی ناغرکتہ چلی جائے گی آپ کو کاغذ دکھانے پڑیں گے جو سکنے ہوا اگر شنکہ کے آدھار پر اگر بی جے پی کہہ رہے ہیں تو میں اس کو سپسٹ روپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ شنکہ کے آدھار پر آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ کانگریس پارٹی مسلم کوٹا لائے گی یہ کانگریس پارٹی آپ کی سمپتی لے لے گی یہ کانگریس پارٹی آپ کے منگل ستر کو لے کے کسی اور کو دے دے گی کسی اور سمدھائے کو دے دے گی یہ کانگریس پارٹی مسلم کوٹا جوڈی شریف میں لے آئے گی یہ کانگریس پارٹی کی پوری جو آدھار ہے وہ ایک طرف سے گھسپیٹیوں کی گھسپیٹیوں کو آپ کا منگل ستر لے کے وہ گھسپیٹیوں کو دے دیں گے تو اس سے اس سے اس کا پربھاو کیا پڑے گا پہلے تو یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں شنکہ کے آدھار پر نہیں کہہ رہا ہوں شنکہ کے آدھار نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے پردھان منطر بھی جو کہتے ہیں کہ شنکہ ہے ایسی ایسا نہیں ہے اب تک کا جو ایٹیٹوڈ رہا ہے جو اب تک کا کانگریس کا ٹرینڈ رہا ہے سمیہ سمیہ پر جو باتیں ان کے دوارہ کہی گئی ہیں جو کمیشن ان لوگوں نے بنایا ہے کمیشن کی جس پرکار کے ریکمینڈیشن آئی ہیں ان سب ساری شیعوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کانگریس گورنمنٹ کوئی دی کلیر بیجارٹی ملے گی تو یہ سب ساری شیعوں کو وہ ایمپلیمنٹ کرے گی اس آدھار پر میں کہہ رہا ہوں شنکہ کے آدھار پر ہم دیش کی جنتہ کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے ہم کو دیش کی جنتہ کا وشوہ سے یہ حاصل کرنا ہے تو شنکہوں کے آدھار تتھیوں کے آدھار پر ہم کریں گے میں کہتا ہوں کہ کیوں اس پرکار کی سیٹی پیدا ہوئی کہ پہلا دیکار جو ہے مسلم کا ہونا چاہیے کیوں آپ کاشکریڈ ریلیجن کے بیسید پر سوچتے ہیں ہمارے لئے سب ہی برابر ہیں ہندو ہو مسلم ہو یہودی ہو بھارت کا ناغریک ہے سب ایک دوسری کے بھائی بھائی ہیں ہمارا فرم کنویکشن ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھیر بھائی ہیں بڑی کور کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ریپبلک بھارت سے بڑے رکشا منتری راجنات سنگھ چار سو پار کے ساتھ بنے گی انڈیا سرکار دیش کے ہر حصے میں بی جے پی کی لہر ہے جنتہ کے ہر برگ کا سمرتھن مل رہا ہے تیسری بار ہماری سرکار بننا تیہ ہے رکشا منتری راجنات سنگھ نے ریپبلک بھارت سے ایکسکروسیف باتشیت میں یہ دعویٰ کیا بہت دنوں کے بعد آپ کے ساتھ one-to-one باتشیت ہونے کی کا موقع ملا ہے اور تائمیگ بہت اچھا ہے تو ہج کھل کر بات کریں گے انگلیش اور ہنڈی دونوں کے audienسز آپ کو دیکھیں گے so this is also going live on nation wants to know ladies and gentlemen where we feature people who are the decision makers of the country and around the world راجنات سنگھ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک سو نمپے سیٹوں کا ووٹنگ یہ ہو چکی ہے ابھی تک اور جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ پارٹیوں کے بیچ جو چناوی گرمی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے ایک بات کہا جا رہا ہے کہ اس پر ووٹنگ تھوڑا کم ہے ووٹنگ انتوزیزم تھوڑی کم ہے یہ ایسا کیوں ہے پانچ سی پرسنٹ کم کیوں ہے پچھلی بار سے اگر اتنا ماحول بن رہا ہے چار سو پار کا تو دیکھ کیوں نہیں رہا ہے نمبرز میں سب سے بڑھ کارن میں یہ بانتا ہوں کہ ایک تو جو اپوزیشن کا ایلائنس جو بننا تھا وہ ٹھیک طریقے سے اپوزیشن کا ایلائنس بن نہیں پایا ہے اپوزیشن کو لے کر بھی جو اپوزیشن کو پہلے اوٹس دیتے تھے لوگ بانے اپوزیشن میں کہ ایلائنس میں جتنے بھی پوریٹکل پارٹیج تھے جن کے پکشویں لوگ اوٹ کرتے تھے ان کے اندر بھی حطاس آہ و نراشہ ہے اب ان لوگوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ اس بار بھی گورنمنٹ اتکیشی کی بننے جا رہی ہے تو آج کے پرائیم میسٹر موری جی کی لیڈرسپ میں ہی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جب ایک تھی حطاس ہوتا ہے نراش ہوتا ہے تو سوہوی کروپ سے اس کی بڑھ شڑ کر ووٹنگ کرنے کی اکشا نہیں ہوتی ہے اب کہتا تھیک ہے اب وہ جیتی رہے ہیں تو ہم ووٹ کیا کریں آپ کے ووٹرز جا رہے ہیں ہمارے ووٹرز آ رہے ہیں یہ کہاں سے آپ کو مطلب جو ایسٹیمیٹ آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آپ کو مل رہا ہے مطلب جو نہیں نہیں ہم لوگوں کی بھی اس تاری سروی ایجنسی جو کام کرتی ہے کیا بات کیا فگر ہے دوسری چیزے میں تو ایسا ان لمبے سمیسے میں راجنیٹک شطر میں کام کرنا ہوں اور سارے دیش میں لوگوں کے ساتھ اپنے سمبند بھی ہیں چاہے پوزیشن کے ہو چاہے ہماری پولیٹکل پارٹی کی لوگوں کے ساتھ تو ہیں ہی اور اس کے اترکت بھی جو کسی بھی پولیٹکل پارٹی کے ساتھ ایفلیشن نئی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے سمبند ہیں تو جو فیڈ بائک ملا ہے اس آدھار پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو چنتہ نہیں ہے اس کو لیکن میں نے برکل چنتہ نہیں ہے ہم پوری طرح سے آسکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ٹارگٹ تائے کیا ہے انڈیا کے لیے کہ فور ہنڈڈ پارٹ تو فور ہنڈڈ پارٹ تو فور ہنڈڈ پارٹ اچھی اچھی وبل ہے راجنہ جی اچھی وبل ہے کہاں سے مطلب یہ نمبر کہاں سے آئیں گے فور ہنڈڈ پارٹ نمبر ہے بھارت کے سارے سمسلین دروازن چہتروں میں جو بی اے پی کو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ایل آئیز انڈیا کے وہ جو سیٹیں جیتیں گے اسی سے فور ہنڈڈ سبسٹینشل گین کہاں پہ ہے آپ آپ کو تین سو تین ملیتے ہیں اب اس بار ہم کو اچھا گین نمبر کہاں ملے گی نمبر آف سیٹس کے بارے میں فور کاسٹ کرنا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے تو میں سمتا ہوں کوئی آسٹرولاجر بھی نہیں خوشید کر سکتا ہے کہ کتنی نمبر آف سیٹس آئیں گے لیکن ہم پوری طرح سے آسوسٹ ہیں واہول دیکھنے کے بعد جنتہ کمبور دیکھنے کے بعد کہ فور ہنڈڈ ہم اس فیگر کو کریں گے مانا جاتا ہے آپ ریجنل فیکٹرز کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں برینڈ موڑی بلکل نہیں آپ ریجنل فیکٹرز کو انڈرمائن کر رہے ہیں بلکل نہیں ریجنل فیکٹر کو کبھی انڈرمائن نہیں کرتے تمہلاڈو میں ڈی ایم کے بہت بڑا فیکٹر ہے آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے کیرل میں مسلم پاپولیشن پاپولیشن کافی زیادہ ہے اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے دیکھیں میں تو مسلم پاپولیشن میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم پاپولیشن میں بھی سرٹن پرسنٹیز بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بات بشترم سے سکیم کی بینفیٹ سماج کے ہر سکشن کے لوگوں کو بھی لیے کسی بھی صورت میں کاسٹ کریڈ پتوہ ریلیجن کے بیسید پر کسی پرکار کا کوئی ڈسکرمیشن ہماری گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے اس لئے وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کون کس جاتی کا ہے کون کس دھرم کو ماننے والا ہے ایسے بھی لوگ ہیں نیک انسام ہیں ایسے جو کہ دیکھتے ہیں جس نے ہمارے لئے کیا ہے اس کے ساتھ ہم کو پھڑے ہونا جو مسلم سمدائے کہیں گے یہ سب بولنے والی بات ہیں مسلم سمدائے کے جو نیتا ہیں وہ کہیں گے یہ بولنے والی بات ہے راجنات سنگھ جی کہتے ہیں دھرمی پیش اپنے آپ کو دکھاتے ہیں بی جے پی دکھاتی ہے مگر جب کیمپین میں جاری ہے بی جے پی تو وہی باتیں ہو رہی ہیں جیسے کہ مسلم کوٹا کیوں ہیں آپ دیکھیں مسلم کوٹا آپ نے مسلم کوٹا کو ایشو کیوں بنایا ہے مسلم کوٹا کی کیا ضرورت ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے اس کو سپیچ کیا ہے اٹھانے کے لئے تو ہمارے اپوینشن کے لوگ اٹھا رہے ہیں بردان منطری اس کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اپوینشن کے جو لوگ ملیں گے بردان منطری کو اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا بیٹان منطری جنتہ کو تلیرخائی کر رہے ہیں چیزوں کو ہم نے کیا کیا ہے اس میں کیا پتی کسی کو ہونی چاہیے مدہ کیوں بنایا اس کو مدہ حملے بنانے کوئی کوشش نہیں کیے ہم کبھی بھی کاسٹ کریڈ ریلیجن کے بیسی سے پولٹکس کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہماری پولٹکس کا آدھار ہی ہوتا ہے جسٹس اور ہیمینٹی انصاف اور انسانیت یہ ہماری رائے دیت کا آدھار ہے